بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دی شو میں ہوں آپ کا میزبان ریازگل ناظرین سکس ٹو سیون پی ایم میں لے کے آتا ہوں لیگل شو جس میں میں آپ کی لائیوز فون کال لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ امیگیشن شیئر کرتا ہوں ناظرین اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو امیگیشن سے جوڑا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی کورک کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن بس ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی پروگرام لائیو ہوتا ہے ٹائم شوٹ اس لیے پلیز اپنا جو کوئیسٹن ہے وہ انتہائی شوٹ کریں تاکہ بہت سے زیادہ لوگوں کے جو سوال لے سکیں اور ان کو آنسر کر سکیں اگین یہ ایک کمیونٹی ورک ہے اس میں وینس ٹی وی کا اور جو ان کے تمام سٹاف ہوں کہ وہ ہمیشہ اس کام کے لیے فسیلیٹڈ کیا ہوا ہے کہ ایک کمیونٹی کے لیے ہم ان کو گائیڈ کر سکیں ان کی ہلپ کر سکیں تو بلا وقت زائے کے بڑھتے ہیں آئی کی فرس کول کی طرف جی فرمائیے اسلام علیکم میرا یہ کوئیسٹن ہے ہم نے نا سیونیئر بیسٹے کیا تھا کیسٹ تو بچے کے اوپر تو ہمارا پہلے ریشوز ہو گیا تھا پھر ابھی کوئی ہمارے تین ویگ ہو گئے ہیں ہمارا نا کوئی تھا تو انہوں نے نا ہوم آمز نے ویڈروک کر لیا تین ویگ پہلے ایک دن پہلے انہوں نے ویڈروک کر لیا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ گرانٹ کریں گے لیب آپ کو سکیوٹی چیک کریں گے سوال کیا بکا تو میں نے پوچھنا تھا کہ ابھی کیا پرسیچر ہوگا اس میں کتنا ٹائم لگے گا اس میں آپ کی کول کا آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں آپ نے کوٹ میں گئے اب انہوں نے تھرڈ پارٹی جو کہ ہوم آفیس ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس اپنے جو ایویڈنس تھا وہ اپنے دے دیا اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کیس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو ویزا گرانٹ کرتے ہیں ایک انہوں نے بھی آپ سے شاہ کنسینٹ ٹوڈر سائنگ کروایا ہوگا اگر وہ ریکنسیڈر کرتے ہیں تو نوملی اس میں چار سے آٹھ ویک لگ جاتے ہیں ابھی آپ کو تین ویک بولا کہ آپ نے یہ تھری ویک ہوئے ہیں تو اب آپ ویٹ کر لیں اپنے سولیسٹر سے بس کونٹیکٹ میں رہیں ہوم آفیس جو بھی دیگا وہ آپ کو یا آپ کے سولیسٹر کو انہوں نے رائٹنگ میں انفارم کر دے گا لیکن اب آپ کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ کیپ کام جب بھی دیسین آجائے گا اس کے بعد اپنا ایکشن کرنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کیس ٹرانگ ہے سیونیئرز کی بیسیس پر جو ویزے پلائی ہو رہے ہیں اس میں موسٹ لائکلی جو ہے ریزلٹ وہ پوزٹیو آ رہا ہے تو اس لیے آپ اس میں تھوڑا سے وری نہ کریں آپ کی کال کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کال جی فرمائیے اسلام علیکم سیر جی والیکم اسلام جی میں نے دو چھوٹے سوال تھے یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو سات سال کی بیس پر جو ابھی یہ لا ہے یہ کیا آرٹیکل ایج کے اندر آتا ہے جو ایسی ایچار ہے اور دوسری چیز کہ اگر بریکزٹ ہوتا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی فیکٹ تو نہیں ہوگا کہ یہ سات سال والا قانون ہتم ہو جائے یا اس طرح کا کوئی تینکیو آپ کا سوال لیکن دیکھیں ہر ایمیگیشن کے اندر ایپ تینک ایٹی سیون ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اب کیا ہوا کہ جولائی ٹو تھوزن ٹویل میں جب انہوں نے ہوم آفز نے پولیسی کو ریویو کیا تو اس وقت ایک پولیسی بنائی گئی کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ یہاں پہ سات سال گزار لیں جو بچہ یہاں پیدا ہو یا یہ کہ وہ بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوں اور سات سال ان کو ہو جائے یہاں پہ اور بچوں کی ایج ٹھارہ سال سے کم ہو تو ان کو انڈر دا ہیومر آئیٹس یہ کنسیڈر کیا جائے آن دا کمپیشنل گرانڈز کے اوپر ڈیو ٹو دا چائلڈ جو انٹرسٹ ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہوگے اب جو بھی اپلیکیشن کنسیڈر ہوتی ہے اسی کو ہمیشہ ہیومر آئیٹس کی اپلیکیشن کے اندر ہم کنسیڈر کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ سام ٹائمر کوئی اور اپلیکیشن ڈال دیں جیسے آپ نے ایز ایس پوز کی ڈال دی جو کہ ایک پارٹی یہاں پہ برٹیش ہے اور دوسری اس کے پاس لیگل لینگ ہے تو وہ بھی جو کنسیڈر ہوتا ہے ہم اف سے وہ بھی اس کو کہتے ہیں فیملی اینڈ پریوڈ لائف میں اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں لیکن یہاں آپ پہ تھرڈ اپشن میں جاتے ہیں کہ جب اہاں پہ آپ نے بیس سال گزار لیے اور بیس سال کی جو ایک لانگ ریزنسی ہے اس کے پہ بھی اپلائی کرتے ہو تو وہ بھی اب اسی کنسیڈر میں آ رہا ہے تمیم جو چیزیں ہیں اب یہ انہوں نے جو ہم اس کی پولیسی تھی جو انہوں نے جو لباب تھا سامرائز میں کرتا ہوں اس کو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ بھی اگر کسی بھی انفارشنل کی وجہ سے بھی ویزا نہیں ہے اور سٹن ٹائم گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ سال اگر اس کے سنگل ہوں تو بیس سال تو ان کو پھر ڈائی ڈائی سال کے چار ایکسٹنشن دیں گے اور اس کے بعد ہاں پہ دسل پورے کرتے ہوگے وہ کوالیفائیڈ کریں گے انڈیفنٹ کے لیے اب آپ کا جو سوال سیکنڈ تھا کہ کیا اگر بریکزٹ ہوتا ہے تو اس پہ افیکٹ ہوگا کیونکہ یہ انڈر دا یورپین لوہ نہیں ہے یہ انڈر دا ہیومن رائٹس ہے جو انڈر دا یوکی لوہ ہے اس کے تحت یہ جو پولیسی ہے اس کے تحت یہ ویزا مل رہا ہے تو ای بلیو کہ جب ہم بریکزٹ میں جاتے ہیں ڈیل اور نوٹ ڈیل یا کسی بھی سرکمسٹانسز میں تو یہ جو پولیسی ہے یہ اگزیسٹ کرے گی یہ پرنسیپل اگزیسٹ کرے گا لیکن اگین کیونکہ میرا کام ہے لوہ کو صرف انٹرپٹیشن کرنا لوہ میکنگ نہیں کرنا لیکن اگر کوئی لوہ بنے گا تو افکورس ہم آپ کو اس کو اپلیٹ کر دیں گے آپ کی کال کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کال جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم موالیکم اسلام جی بہتا نالک سوال کرنے جی فرمائیے میڈم جی ہردکل پچھنا ہے کہ ہردکل یورپی پاسپورٹ ہے اسی یورپی پاسپورٹ تو آپ نے سکا پینڈ پرہ پاکستانو بلا سکنے یورپی قانون دے مطابق اگر مارچ دوباد بلا سکنے برزید ہو جائے دا دوباد اسی اپنے پینڈ پرہ بلا سکنے یہ ٹیم ہے دو ترہ مینے دا آپ کی کول کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے انڈر یورپیان لوہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یورپیان نیشنل یوکی کے اندر رہ رہا ہو اور وہ اپنے کسی فیملی میمبر کو سپورٹ کر رہا ہو اور جو اس کا فیملی میمبر ہے وہ یورپی کے اوپر فل فنانشلی ڈیپینڈ کر رہا ہو تو پھر ایکسٹینڈڈ فیملی ڈیپینڈنٹ ویزا پلائی کیا جا سکتا ہے اب اس میں کیا آتا ہے کہ تین بیسک پرنسپل کو میٹ کرنا ہے نمبر ون کہ آپ کے پاس یورپیان نیشنلٹی ہے اور آپ یوکی میں جو کہ ہوسٹنگ کنٹری ہے یہاں پہ رہ رہے ہو اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ پرماننٹ اس کنٹری کو آپ نے یہاں پہ سیٹل ہونا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنی انکم جو ہے یہاں کام کر رہے ہو جو یورپیان رائٹس ہیں ان کو یوکی کے اندر آپ اکسسائز کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں فل ٹائم اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جو تھرڈ بات ہے کہ جو آپ کا فیملی ممبر جو پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے یا بنگنا دیش میں ہے یا کسی بھی تھرڈ ورڈ کنٹری میں ہے جو کہ یورپ کیلس میں نہیں آتا وہ آپ پہ فینانسلی ڈیپینڈنٹ ہو آپ اس کو ریگلر انکم بیج رہے ہو یہ نہیں کہ آج آپ نے پلائی کانے سے چار مہینے کے ڈاکمنٹس دیئے تو ایکسپٹ کر لیں گے آپ نے ان کی ڈیپینڈنسی کا جو 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 ایلیمنٹس ہے اس کو بھی میٹ کرنا ہے تو اس لیے اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو پر ایگولرلی فینانسل سپورٹ کرتے ہیں تو آف کورس آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب سیکنڈ پارٹ یہ آئے گا کہ بریکجن کے بعد کیا سیچیوشن ہوگی ابھی ٹائم مل گیا ہے گورنمنٹ کو بائی در تھرٹی دف جون تک کہ ابھی ہمارے پاس بریکجن میں نہیں جا رہا ہے جون تک اگر جون کے بعد کوئی پولیسی آتی ہے تو پھر آف کورس جو یوکے ہے وہ کوئی ڈیل اور نوٹ ڈیل کی صورت میں کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کرے گا کہ جو آپ کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں کیا ان کے ایکسٹینڈ فیملی ممبر جہاں پہ آ سکتے کہ نہیں آ سکتے یہ اتنی جون کے بعد ڈسنس ہوگا لیکن آج کے دن آپ کو بلکل اپلائی کر سکتے ہیں جون تک بلکل جو لاؤز ہیں وہ سیم لاؤز ہیں لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنی انکم ہے آپ کے پاس سورس اف انکم اتنا زیادہ ہے آپ کے پاس آپ اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہو without recourse to public fund کسی قسم کے بینفیڈ نہیں لے رہے اور بلکہ آپ کے پاس ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں آپ اپنے ریلیٹیو کو بھی وہاں پہ سپورٹ کرتے ہو اگر تو یہ میٹ کرتے ہو آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے جی گوڈ ایوننگ سر جی گوڈ ایوننگ سر میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے ایدھر 18 سال ہو گیا میرا کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو میں نے ایدھر ابھی شادی کی ہے وہ لڑک میں ہیں انڈیا سے وہ لڑکی پاکستان سے ہے تو اس کے پاس بھی نہیں بھی جائے تو میرے پاس بھی نہیں بھی جائے تو کیا ہم کا کچھ رائٹ بنتا ہے ایدھر لگانے کے لیے شادی ہو گیا ہمارا ہاں مجھے لگتا ہے کیونکہ لوجک کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ لیگل نہ ہو اور وہ یہاں پہ شادی کرتا ہے تو انفارچنیلی انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا کنٹی جائیں جا کے انٹیکلز لے کی آئیں لیکن اب آپ کے کیس میں کیا ہے کوئی بات نہیں آپ پر ٹی وی پر چھوڑیں گے تو میں ایکسپیننگ کروں گا ایکسپیننگ کروں گا اچھا اب کیا ہوگا کہ اگر آپ کے کیس میں جو سب سے جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ڈیفرنڈ کنٹی سے ہیں یہاں پہ آپ میں سے کوئی بندہ سیٹل نہیں ہے اگر آپ نے شادی کی آپ شادی کر لی ہے یا کرنے جا رہے ہیں تو پرولم کیا آئے گا کہ اگر آپ اپنے کنٹی میں آپ جاتے ہو یا آپ کی مسیس جاتی ہے تو دونوں کا آپ اس میں کنٹی کا بھی زیادہ کوئی انٹریکشن نہیں ہے اور واپس آنا بھی مشکل ہو جائے گا تو میرے خیال میں کیونکہ اس کیس کو بلکل ہم افس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز ثابت کرنا کہ اگر آپ یہاں سے جاؤ گے آپ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ بریک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی ریلیشنشن نہیں ہو سکتی یا واپس نہیں آ سکتے یہ گوڈ ریزن ہیں آپ کا میرے خیال میں کیونکہ آپ اٹھارہ ساتھ سے یہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کم از کم بیس سال جوکے میں اگزار رہے ہوں تو آپ کوالیفیڈ کرتے ہو کہ یہاں پہ سیٹمنٹ یا جو کہ فردر لیکلی پلائی کر لیں اب آپ نے ایک سفیشن ٹائم یہاں پہ اگزار لیا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا سیکنڈ آپ دونوں کی نیشنلٹی کاؤنٹ ہوگی دونوں ڈیفرنڈ کنٹیز ہی ہیں دونوں کنٹیز کا آپ اس میں اچھا ریلیشیشپ بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں اگر آپ یہاں پہ اس کو ایک پروپرلی ویل پریزنٹ کرتے ہو میٹرک کو تو بالکل آپ کو یہاں پہ ویزا گرانٹ ہونا چاہیے اور ان کیس اگر ہم افس ریفیوز کرتا ہے تو یہ بالکل کیس تو ہے وہ فائٹیبل ہے تو ٹوٹ اور کوٹ میں اس کے اوپر اچھا آگومنٹ کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں آپ کسی وکیل کو ملیں اور اس کیس کو میرے خیال میں آپ کسی وکیل کو ملیں ویلکم بیک آفٹی بریک لیتے ہیں کول جی فرمائیے ہیلو ہیلو جی فرمائیے اسلام علیکم میں نام آتے تھا تو میسیس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کا ویزا ختم ہونے والا ہے جون میں ٹھیک تو یہ سوال جاتا تھا کہ وہ اٹھانہ دار چھے سو وہ ابھی بھی ہے یا کبھی پیشی ہے اس کا پروسنس کیا جی بالکل جو لوگ یہاں پہ سپاؤس ویزے پہ اپلائی کرتے ہیں انٹی کلینس یا یہاں پہ رہتے ہوئے سوچ کرتے ہیں تو ان کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ انکم تھرشورڈ ایٹین تھوزن سکس انڈ پونڈ ہے اور جب ان کو ڈائی سال کے ویزا مل جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسٹینشن اپلائی کرتے ہیں تو ایکسٹینشن ٹائم بھی ان کو یہ سیم ریکوارمنٹ ہے کہ ان کی انکم اٹھارہ ہزار چھے سو ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لیکن جو انیشل اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے انگلیش کی ریکوارمنٹ اے ون ہے لیکن ایکسٹینشن ٹائم آپ کی جو ریکوارمنٹ ہے انگلیش کی وہ اے ٹو ہے اور باقی جو تمام ڈاکمنٹ سے لگا کے آپ نے انکم کا تحشر پھر پورا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پانچ سال پورے کریں گے تو آپ کو انڈیفڈ ملے گا آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو جی ہلو اسلام علیکم موالیکم اسلام جی مجھے سوال پوچھنا تھا ریاض گل صاحب سے میڈم آپ لائیو ہیں پوچھیں سوال میں بہت باتاتا ہوں مجھے سوال ہی پوچھنا تھا کہ میرے ہزبنڈ نے اپنا آئیل آر اپلائی کیا تھا 2016 میں جو کہ ریفیوز ہو گیا تھا پھر انہوں نے ان کو اپیل کا رائٹ ملا جس میں اپیل انہوں نے ون کی اور 2018 کے جولائے میں ان کو ویزا ملا آئیل آر ملا اب یہ پوچھنا ہے کہ انہوں نے کیونکہ ان کا 2016 میں انہوں نے اپلائی کیا تھا اس کے بعد ان کا ریفیوز انہوں نے اپیل میں ون کیا 2018 میں تو کیا وہ ایک سال ہونے سے پہلے وہ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں نیوچلائزیشن اپلائی کر سکتے ہیں ان کو انڈیفنٹ کس بیس پہ ملا تھا میڈم ان کو انڈیفنٹ ملا تھا تیئر ون ایچ ایس ایم پی تیئر ون ٹھیک اگر سپاؤس پہ اپلائی کرتے ہیں نہیں نہیں سوری ایچ ایس ایم پی اپلائی encrypt جو 내�شنلٹی ہے وہ ڈسکشن پار ہے ٹو دا ہوم آفТیس لیکن اس کے باوجود ابھی مارچ اے دو مہینے جولائی میں بارہ مہینے ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں کیونکہ جب لوگ لانگ ریزنسی سے یا ٹی ایر ون سے یا ٹی ایر ٹو سے اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے انڈیفنٹ کے بعد ایک سال ویٹ کرنا ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اور لو بھی یہ کہتا ہے لیکن اگر آپ کے جو سپاؤس برٹش نیشنل ہو اور اس کے پان سال از ایڈیپینڈنٹ پورے کرتے ہوئے اپلائی کرتے ہو تو پھر آپ کو بارہ مہینے ویٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی لیکن میرے خیال میں کوئی کہا کہ تو ٹائم زیادہ ہوتا تو میں شاید آپ کو کہتا ہے کہ رسک ل نہیں ہوگا اب آپ ویٹ کر لیں ویسے بھی مارچ انڈ ہو رہا ہے اور اپل مائی جون تین مہینے ہیں جولائی میں اس کے بارہ مہینے پورے ہو جائیں گے تو میرے خیال میں اگر جولائی میں پلائی کریں گے تو پھر آپ کو جو ایک جو فیر آف جو کوسٹ کا ہے وہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے بارہ مہینے کے بعد بلکل وہ کوالیفائیڈ کرتے ہیں تو وہ شاید میرے خیال میں آڈیلی وہ زیادہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے آپ سے کچھ ایڈوائز دینی تھی پلیس آہ جی میرا کوسٹن یہ ہے کہ میرے ہسپنٹ آہ سپانیش ہیں اور آہ ان کے پاس آہ سپانیش پسپورٹ ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پانچ سال کا ویزہ ہے اور کیا میں اپنی امی اور آہ بین کو پاکستان سے ادھر بلا سکتی ہوں فار ویزٹ کے لیے یا سیٹلمنٹ کے لیے آہ جی یہ جو سیٹلمنٹ سکیم ہے اس میں اور آپ کی سسٹر کی ایج کیا ہے آہ ان کی ایج ٹونٹی فوری ہے اوکے اور آپ کی اس پر آپ جو آرائٹ میں شہد زیادہ سوال آپ سے نہ پوچھوں کیونکہ آپ لائیو ہیں تو میں آہ ڈوائز کرتا ہوں اب سننے ابھی پہلے کبھی کولر سے میں نے بات کی تھی سیم آنسر ہے میک شک کریں کہ آپ بلکل لوجک کہتا ہے کہ کوئی بھی یورپین نیشنل اگر یوکے میں رہ رہا ہو تو وہ اپنی فیملی اور ایون ایکسٹینڈڈ فیملی کو بھی ہوسٹ کنٹی جو کہ یوکے کنٹی اب کا بنتا ہے یہاں پہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں لیکن اب سوال جی آتا ہے کہ سیٹمنٹ پہ بلانے کے لیے جو سب سے جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو میں یہ کیسا تھوں جو کور ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے جو بیسک پرنسپل وہ یہ ہے کہ آپ ان کو فیرانسلی سپورٹ کرتے ہوں میں نے کافی سمجھ لے کہ نائن آہ پیپل آؤٹ اوف ٹین یہ دیکھیں ہیں وہ بلانا چاہ رہے ہیں اپنی فیملی کو لیکن انفرچللی ان کی اپنے جو سورس آف مینز آف سورس ہیں وہ اتنے کم ہے کہ ان کا اپنا بچوں کے ساتھ جو گزارہ کرنا وہی بڑی مشکل سے ہے تو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین اور کموڈیڈ کر سکتے ہو اور پلس آپ کے پاس اڈیشنل پیسے ہوتے ہیں جب ہر مہینے ریگولرلی اپنے ایکسٹینڈ فیملی کو بھیجتے ہو اب یہ دیکھا جائے تو اس کے جو یہ کوئی پیرامیٹرس نہیں ہیں نہ وہاں پہ کوئی تھرش ہولڈ ہے لیکن ایک جنرل کنسپٹ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ رہ رہا ہے اس کی کم از کم 172 پونٹ سمتھنگ پر منت کا پر ویک کا اس کا یہاں پہ خرچہ آ رہا ہے اگر آپ کوئی بندے بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے پاس جوپننگ ہے یا لو انکم ہے تو کانسل سے پیسے بھی لیں تو کانسل بھی یہ کہتی کہ اگر میہ بیوی اور دو بچے ہوں تو ان کو کم از کم ان کو رہنے کے لیے کھانے کے لیے کم اوڈیڈ کرنے کے لیے کم از کم سمتھنگ باوٹ 2000 پونٹ کی انکم ہونی چاہیے تو اگر آپ کوئی بندہ میں ام جسٹ نوٹ آنی کولر کی بات کر رہا ہوں یہ میں جسٹ ایز جنیریک ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ فاہدہ کنسلٹ فاہدہ اللہ لیسننڈ اور ویورز یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے پلیز لو میں لکھا ہوا ہے یس یو کین میک دی اپلیکیشن فاہد یور اون فیملی جو امیڈیٹ فیملی ہے وائف اور بچے اور ایکسٹینڈڈ فیملی جس میں آپ کے فرس کزن آتے ہیں یا افکورس ماں باپ کے لیے لیکن اس کے لیے جو ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچوں کے ساتھ یہاں پہ مینٹین اکومنٹ کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ ایک ویل آف آپ کے جو انکم ہے ریگولر جو آپ کے پاس سیونگ ہے اور آپ ان کو ہر مہینے پیسے پی کر رہے ہو یہ بھی نہیں کہ آج شروع کر رہے اور چھے مہینے بعد ویزا پلائی کر دے کہ لو جی آپ میرے ڈیپینڈنٹ ہوں جی بلایا جائے نہیں وہ جی کہتے ہیں پوسٹ کنٹری پرائی ٹو میڈ اپلیکیشن یہ اگر پانچ سال سے دس سال سے بھی رہے ہیں چھے مہینے سے بھیجنے سے شاید ویک ہوگا کیس جتنا لانگر ٹائم ہوگا اتنا کیس آپ کا میرے خیال میں جو امیگیشن فیصل ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا ویزا گرانٹ کرنے میں بٹ اگین لو میں افکورس یہ پرویجن ہے لیکن اس پرویجن کو ایکزیکیوٹ کرنا یا اس کو پرپلی انٹرڈین کرنا یا یہ جو پارٹ ہے تو میرے خیال میں کوئی بندہ بھی جو یوپین یہاں پہ یوکی میں رہ رہے ہیں جب تک بریکزٹ نہیں ہوتا یا کوئی نیا لوگ نہیں ہوتا اس وقت تک اسی لوگ کو میں امپلیمنٹ کروں گا یا اس کی ٹرانسیشن کروں گا تو آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس سورس آف انکم ہے آپ کے پاس اکاموڈیشن ہے ان کو لکاف کرنے کے لیے اور وہ آپ پہ انٹائرلی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کو ڈیپینڈنٹ ویزا پلائی کر سکتے ہیں آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائی ہلو ہلو جی اسلام علیکم میں نے پہلے گون کیا تھا لیکن کٹ سیونی ایز کی بیس میں نے آپ سے ایک ویشن کیا تھا تو میں نے یہ پسکتا ہے کہ ہمارے جب انہوں نے کر دی آتا لیکن کر دی آتا تو ہمارے جب ہم نے ایپیشن پیاری تھی ایپیشن پیاری تھی اس کے بعد میں وہ تھا تو اس کیا تو ایپیشن پیاری تھی جنگی کلا رہی ہو آپ کی آپ کی سائٹ پہ موو کریں آپ کی آواز بہت کٹ رہی میرے بھائی بلکل نہیں سمجھا رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں کہ سیونی ایر ویش پہ کیا تھا تو ابھی ہم کارڈ کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن جب ہم نے کیس ڈالا تھا اس کے بعد ہمارا ایک اور بیبی ہوا تھا اس کی ابھی تک ہم نے فیز امان نہیں کر رہی تو کیا ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک اس کی ہم نے فیز امان نہیں کر رہی تو کام تو بھی لو ہے نہیں تو اس کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس کتنے چانسیز ہیں کہ فیز ہماری جو ماف ہو جائے ٹھیک ہے اور میرا دوسرا کوئیشن یہ ہے کہ اگلے سال جنوری فیوری میں ہمارا بچہ ہو جائے گا دس سال کا اس کے لیے یہ ریجیریشن اگر کروے جائے دس سال کے بیس پہ تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی کتمی فیس ہوتی ہے آپ پورے اگلے دس سال کے سوال نہ پوچھیں ہم لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا آپ کی وجہ سے آپ واقعی لوگوں کا بھی شاید اس میں کوئی فیور ہو جائے دیکھیں دو چیزیں سنیں آپ آپ کا کنفیوز نہ کریں اپنے آپ کو اگر آپ نے چھوٹے بچے کی اپلیکیشن نہیں ڈال لی تو کیسے ہی کہیں گے ان کے ویزہ گرانٹ کر دو اب آپ نے اس کا جب اپلیکیشن ڈالنی ہے پروپر اپلیکیشن فیل کریں گے اس میں اس کی فارم فیل کریں ہاں اس کا برس سیٹکیٹر سال لگائیں آپ کے اس کے دو فوٹوگرافز لگائیں اس کی آئی ڈی لگائیں لگا کے بولنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اگزیمشن رپلائی کریں گے ایک لیٹر سے کام نہیں ہوتا اس کا ایک پروسیجر ہے آپ نے ایک اپلیکیشن ڈالنی ہے اس کے ویزے کے لیے جو کہ ریکوارڈ ہے سیونیز کے بیس والے کٹیگری میں ساتھ ہی ساتھ آپ نے فی ویور اپلیکیشن فارم پر سے کہتے ہیں وہ فیل کرنا ہے کہ ہمارے جو مینز آف سورس ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو اگزیمشن دی جائے یا میرے خیال میں اب ویٹ کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بچوں کا کہ اس ڈیفرن جگہ پر پڑھا ہو ان کی اپیل میں گیا ہوا ہے اب آپ اپلیکیشن ڈالو گے کسی ڈیفرن ڈپارٹمنٹ پر بڑی ہو تو سارا کچھ میکس اپ میس اپ ہو جائے اچھا ہوگا کہ آپ ویٹ کریں جن بچوں کا یا اپنے ہسپنڈ وائف کا اپنے پلائی کیا ہوا ہے ان کا ویزا لکھی آ جائے گا تو پھر آپ ان کے اپنے بچے کی اپلیکیشن بعد میں کرنا کہ دیکھیں ہمارے یہ اپلیکیشن ڈالی تھی یہ جو ہماری فیملی یونٹ کا تھا اب ہمارے ماشاءاللہ ایکسٹینشن ہوگی فیملی بیچا برت ہوئی ہے یہ اس کا پروف ہے اس کی اپلیکیشن ڈالنے ہاں اس وقت آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ نے فی ویور اپلائی کرنا ہوا تو وہ بھی ساتھ اپلائی کر دینا اگر آپ کے حالات اچھے ہوئے تو فیس بے کر دینا لیکن میرے خلال میں اب ویٹ کریں تاکہ آپ کا جب ویزا آ جائے تو پھر اس کے بعد اپلائی کرنا نمبر وان دیس پارٹ ہو گیا اب سیکنڈ ہے کہ جو بچہ یوکے کے اندر پیدا ہو اور وہ دس سال کا ہو جائے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ریجسٹرشن کروائے اور اس کے بعد ویزا اپلائی کر دے سوری پاسپر اپلائی کر دے اب جب دس سال کا آپ کا بچہ نیکسٹری ہوگا افکورس آپ ریجسٹرشن کروائیں فیس سوری لائی پروگرم ہوتا ہے یہ فگر مجھے یاد بھی نہیں رہتی اور یہ شاید ہر تین مہینے بعد چینج بھی ہوتی رہتی ہیں تو میں آج آپ کو بولوں اس سال میں چینج ہو جائے آپ میری اس ایڈوائی پر فالو کر لو تو جس وقت آپ اپلائی کروگے اس وقت چیک کر لینا آن لین جا کے یا کول کر لینا یا نیٹ پر چیک کر لینا کسی فقیر کو مل لینا تو اس وقت جو ریلیونٹ فیس ہوگی فرد ایم این ون کے لیے وہ آپ اپلائی کر دینا فیس پیک کر دینا فارم لگا دینا اب جو تھرڈ کیسٹن تھا کہ کتنی دیر لگتی ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو ففٹی پرسنٹ جو کیٹاگریز ہیں ان کو انہوں نے فاسٹ ٹیک میں ڈال دی گیا ہے کہ آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں یا تو نومل اپلیکیشن ڈال دیں یا اس کو ایک پراروٹی سبسز کہتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں تو وہ ٹوانٹی فور آوز میں ڈسیئن ہو رہے ہیں لیکن اس کی وہ اڈیشنل فیس چارج کرتے ہیں اب آپ کے کیسے میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اپلیکیشن کے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے تو جو کانٹ سے کہ مجھے پاس وہ پیسے نہیں ہیں لیکن فاسٹ ٹیک والے پیسے ہیں وہ لے لو تو وہ شاید سنس بنے گی نہیں تو پھر جو نومل پرسیجر ہوگا کہ دو سے تین ماہ لگتے ہیں اس پر آپ کا ویزہ جو گرانٹ ارجیسیشن مل جائے گی اس کے بعد آپ پر پاس پر پلائی کر سکتے ہیں میرے خیال میں آپ کو سفیشنٹ آنس مل گیا ہوگا تو لیتے ہیں نیکس کال جی فرمائیے ہلو ہلو گوڑی بیننگ سر جی گوڑی بیننگ میڈام گوڑی بیننگ سر مجھے یہ پوچھنا تھا میرا قویشن ہے کہ جیسے ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی بتایا ہے کہ 7 years اور 20 years کے جو یہ روٹ ہے یہ human rights میں آتے ہیں تو یہ پوچھنا تھا کہ جو article 50 یہ لوگ trigger کر رہے ہیں وہ اسی میں ہی آ رہا ہے کے بعد بھی تو اس کی وجہ سے یہ دونوں rights نکل جائیں گے کہ رہیں گے 20 years اور 7 years اور کیونکہ میرے فادر کو صرف 6-8 مہینے بچے ہیں 20 years complete کرنے کے لئے اور میرے بیٹے کو 6 months بچے ہیں اور فادر کو 6-8 months بچے ہیں تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اتنا قریب آکے اگر یہ human rights اگر نکالتے ہیں یا article 50 کچھ ہم سن رہے ہیں کہ یہ لوگ trigger کریں گے تو اس میں کچھ effect ہوگا کہ وہ لگا سکتے ہیں اب شاید دو ڈیفرنٹ چیزوں کو مکس ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں میری بہن آپ پریشان نہ ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو trigger 50 article 50 کی بات کر رہے ہیں وہ Brexit ہے وہ European law کی بات ہو رہی ہے جو ہم بات 55 کی کرتے ہیں وہ immigration rules کا 55 ہے اسے figureوں پہ نہ جائیں یہ different law میں different sections جا رہے ہیں لیکن یہ دونوں two different چیزیں ہیں وہ جو 50 article 50 کی بات کر trigger کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک memorandum of the European countries کے اندر ہے اس کے article 50 کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم جو بات کرتے ہیں article 8 یا 1 اور 2 یہ humorous کا article ہے یہ different چیزیں ہیں but کوئی بات نہیں again ابھی پہلے بھی بات کی ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی جو Brexit والا matter تھا یہ postpone ہو گیا یا delay ہو گیا after 30th of June اب 30th of June تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی extension نہیں ہوتی کیا ہم باہر جاتے ہیں deal ہوتی ہے no deal or no deal یا Brexit یا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ساری چیزیں if and but کے ساتھ I think relate کرنے سے کوئی matter نہیں بنے گا آپ wait کریں پر مجھے یہ لگتا ہے جو میں نے since I've been in the practice since last four سے کر رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو چیزیں ہیں دو کہ ہم یورپ سے باہر جا رہے ہیں لیکن جو یو کی ہے اس کی اپنے بھی laws ہیں اور اس کے مطابق بھی میرے خیال میں جو سات سال والا جو provision ہے یا twenty years والی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ایک بندہ بیس سال گزار لے اس کے بعد پھر اس کو ڈالا جائے کہ آپ کو ڈائی ڈائی سال کے چار ویزے لینے پڑیں گے اور دس سال کے بعد دن ڈیفنڈ کرو گے اب اس کی thirty years کی live تو immigration میں اس پر پچھر expend ہو رہی ہے اس سے بڑا ہر ٹائم کیا مانگیں گے اور کیا کرے گا جو کہ باہر نکلنے کے بعد تو میرے خیال میں اس سے تو longer time پہ نہیں جانے والے اور یہ جو provision ہے بالکل میرے خیال میں بات بھی رہے گی اور law ہوگا same بچوں کے ساتھ ہے یہ پہلے بھی تھا law کہ اگر بچہ یہاں پہ سات سال گزار لے اور اس وقت انڈیفنڈ ملتا ہوتا تھا لیکن انفارشنلی 2007 میں اور شاید 8 میں آگست میں یہ انہوں نے پھر اس کو ختم کر دیا لیکن اچھا ہوا کہ ان کو جلدی realize کر لیا think tank نے اور یہ 7 اور 8 سے لے کے again 2012 میں پھر دوبارہ اس کو introduce کروا دیا تو یہ دیکھیں یہ واقعی بڑی زیادتی ہے کہ ایک بچوں کے ساتھ family جہاں پہ رہ رہی ہے اور بچے سات سال سے یہاں رہ رہے ہیں پھر اس کے بعد جا کے اس کا واپس اپنے country میں integrate ہونا مشکل ہے تو اس کے باوجود consider نہ کیا جائے یہ زیادتی ہوگی میرے خیال میں اس طرح کے law ختم ہوں گے تو بہت میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونے چاہیے اور اگر ہوں گے تو public course کے بارے میں میرے خیال اس کو condemn کرنا چاہیے وہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ please جب ایسا معاملہ آتا ہے جب proposal بنتی ہے تو اپنے جو local MPs ہوتے ہیں کانسلز ہوتے ہیں ان کو کہا کریں کہ please وہ بھی اپنی voice erase کریں تو ایک ایسا نوبت آئے گی تو اف کورس ہم اس کو کوئی آپ کو inform کر دیں گے آپ پھر depending کرتا ہے کہ آپ کیسے اس کو آگے پرسو کرتے ہیں آپ کی call کا شکریہ لیتے ہیں next call جی فرمائیے مجھے instruction میں رہی ہے کہ break time ہوا ہے لیتے ہیں break break کے بعد ملتے ہیں جی ہم back after break لیتے ہیں call جی فرمائیے اللہ علی بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے جی علی صاحب فرمائیے میں نے یہ پوچھا تھا میں مجھے ادھر میں اور میری وائیو رہ رہ رہے ہیں indefinite سے right تو ہمارے بچے نہیں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بچہ adopt کریں اس کا کیا طریقہ کریں okay جو adoption ہے اس کے لیے دو procedures ہوتے ہیں but again آپ کو یہ تھوڑا سا okay again بولتا ہوں کہ یہ live program ہے شاید اتنا اس پہ میں زیادہ تفصیل نہ کر سکوں لیکن یہ جو adoption والا matter ہے اس کے لیے دو طریقوں سے adoption کا process start ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس بچے کو اپنے adopt کرنے جانا ہے یا وہ سے تھوڑا سا جو government ہے یا جو guardian جو آپ کو بندہ منیٹر کیا جائے گا وہ تھوڑا سا objection کر سکتا ہے کہ آپ particular کسی بندے کا نہیں پندر کر سکتے میں اس کو adopt کرنے جا رہا ہوں لیکن بچے کو adopt کرنے سے پہلے جو سب سے جو آپ کے pre assessment ہونی ہے وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی جو وائف آپ ان کو جو duties ہیں جو responsibility پہ کر سکتے ہو یہ دو چیزیں جو آپ کی pre assessment very very important اب secondly کیا آئے کہ جب بچہ جو ہے وہ کیوں adopt کیا جا رہا رہا ہے کیا کوئی اس کا purpose ہے آپ نے کہ ہمیں بچہ نہیں ہوا ہم کرنا چاہ رہے ہیں بٹ وہ آپ کو recommend کریں گے کہ آپ جو local country کے اندر جو بچے جہاں پہ ہیں سینٹر سے وہاں سے جا کے اس کو adopt کرنے کی کوشش کریں اس لیے دو تین چیزوں پہ آپ کا جو فوکس کاؤنسل کا یا جو جہاں پہ کیف کیس ہوتے ہیں جب فیملی دیپارٹن کو دیل کرتے ہیں دارے یا جو کاؤنسل ہوگی یہ سب سے اس طرح کی چیزوں کو بڑا فوکس کرتے ہیں اچھا آپ دیکھنے میں دو دفعہ آیا سمٹیم یہ دیکھا کہ وہ ہمارا کوئی فیملی میں بچہ پیدا ہوا آپ نے دیپ فرس اس کو لکافٹ کرنا شروع کر دیا اب سال بچے ساتھ گزار رہا ہے تب اپریکیشن کرنا چاہ رہے ہیں آف کورس آپ کر سکتے ہیں لیکن بچے کے ساتھ گزار نیسے ٹیم کرنے سے ایک پارٹ ہوا کہ آپ کے سیسمنٹ پھر بھی ہونی ہے اور اس کے لیے میرا خیال سیسن کرتے ہیں ہاف ایو سیسن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ایٹ سیپرٹ سیپرٹ ہوں گے پھر چار کٹھے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی فیزیکل ہیلتھ دیکھے جائے گی آپ کے فنانس دیکھے جائیں گے آپ اٹیچوڈ اس کے بعد بچے کی امیگیشن ہوئے گی جب آپ کی سیسمنٹ آپ کو ملتا ہے تو اس کے بعد پھر بچے کی جب گارڈنیشن ملے گی آپ پھر جسے پاکستان سکھانا چاہ رہے ہیں وہاں سے پھر آپ نے جا کے گارڈنیشپ لینا ہوگا وہ دکومنٹیشن وہاں کی گارڈنیشن ہوگی اور دونوں سٹیپ کرنے کے بعد تھرڈ سٹیپ آئے گا کہ بچے کی یہاں پہ ویزا پھلائی کیا جائے کیونکہ یہ آپ کا چارل نہیں ہے تو اس لیے آپ پروپر پروسیجر ہے اور تھوڑا سا لینٹھی ہوگا اور تھوڑا سا ایکسپنسی ہوگا باقی چیزوں کو پورے کرتے ہوگے کسی کے ساتھ جا کے کانفیڈنشل میں تھوڑا سا بڑا چوزی ہو رہا ہوں ورڈ میں یہ کانفیڈنشل آپ ایڈوائیس لے تاکہ کسی قسم کی آپ کو پرولم نہ آئے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائی اسلام علیکم والیکم اسلام ریاض صاحب میں رضا بات کرو لندن سے جی رضا صاحب فرمائی میرا میرا سوال یہ تھا کہ میں ساتھ سال کی بیس کیس ڈالا تھا پہلے تو میں ڈالا اس کا پیس ویور تھا جو انہوں نے ایک مہینے کے بعد دی ہے پیس پی کر دی ہے میں نے تو ابھی پیس کے بعد دو ڈھائی مینے ہو گئے ہیں پر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا میرا ٹائم یہ پورا جو جولائی سے لے کے ابھی تک پورا کاؤنٹ کریں گے کہ جو دو ڈھائی منے ہوئے ہیں کہ بس وہ ہی کاؤنٹ کریں گے کوئی پروسس میں نہیں ہوئی فرس ٹیم اپلائی کیا ریٹرن ہو گئی اب آپ نے فیس پی کی ہے تو جو آپ کی اپلیکیشن پہ کام شروع ہوا ہے وہ دو مہینے پہلے ہوا ہے تو اس تک اپلیکیشن سیون یوز والی وہ چھ ماہ لے رہے ہیں اب آپ کو آرام سے بیٹھ ٹائم ہے اللہ کرے کل آجائے لیکن دیکھنے میں آرہا کہ اس طرح کے کیسز میں ٹھیکی میں چھ ماہ وہ لگا رہے ہیں اگر آپ اپنا اکنالجمنٹ لیٹر پڑھو گے اس پہ کلیر لکھا ہوگا کہ آپ کے کیس کو ہم ریزولف کریں گے اگر سکس پر نہیں ہوتا تو پھر آپ پھر رمائنڈر آجائے گا کہ آپ کا کیس کمپری کیس ہے یا ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں آپ یہ چھ ماہ سے زیادہ ٹیم مل رہا ہے لیکن جو بریٹیش یورپن کنٹری میں کام کر رہے ہیں اگر نو ڈیل ہوتی ہے تو جو ٹریٹی آئی ٹیکس سائز والا سسٹم یا کیا وہ بھی خاتم ہو جائے گا آپ کا ماشاءاللہ سے کافی جربہ ہے کوئی بتائیں گے اس کے برے میں تینک آپ نے پیار کیا ٹرس کیا لیکن جو فیکچول اگر سوال پوچھتے ہیں تو ابھی تک میں پرائم نیسٹر ٹیزا میں کو بھی نہیں پتا کیونکہ پچھلے دو سال سے ہم لوگ صرف لوگ کے بارے میں ڈوائز کر سکتے ہیں یہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں ہیومر بھی ہے فیکٹ بھی ہے لیکن ایک جو تھوڑا ایک 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 میں بات کروں گا وہ یہ خیال ہے کہ اگر بریکزٹ ہوگا جو ڈیل ہوتی ہے تو نو ڈیل ہوتی ہے تب بھی یہ پوسیبل نہیں ہے کہ پچاس سال کی یا بیس سال کی رفاقت ہو اب جدا ہو رہے ہوں تو ایک دا ہم بول لیں کہ ہم آپ نکال لیں تو ایسے نہیں ہوگا یہ نہیں ہوتی ہے اب جو لوگ کر رہے ہیں جیسے بھی انہیں اننونس بھی کیا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوگا دونوں صورتوں میں جو یورپین یوکے میں رہ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوگا آفٹر بریکزٹ کہ وہ اپنی ریسیشن کروا کے جو پینڈنگ میٹس کو ڈیل کیا جائے بلکہ دو سال کے بعد بھی یہ ہوگا کہ جو لوگ یوکے میں انٹر ہو چکی ہوں گے یہاں پہ رہ رہے ہوں گے کسی ویزے کی اوپر بھی تو سٹل وہ اپنے کیریون کریں گے اور ان کے پاس سیٹلمنٹ کی آپشن ہوگی اگر یوکے یورپ کے تمام نیشنلز کو انٹرٹین کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ پوسیبل ہوگا کہ دوسرے کنٹری بھی بریٹش نیشنل ہوں گے ان کو اپنے کنٹریز میں سیم فسیلٹیز پروائیڈ کریں گے یہ کومن سی سینس ہے تو میرے خیال میں ابھی آپ کا سوال could be relevant for your family or for yourself لیکن unfortunately یہ تھوڑا سا political point of view ہے تو میں کچھ ایسی کوئی statement نہیں دینا چاہ رہا جہاں پہ بیٹھ کے کہ کل کو مجھے کہنا پڑے کہ میں نے ویسے ہی تو کل لگایا تھا جہاں پہ سوری ویٹ کریں جو بھی ہوگا اگر کوئی آجاتا ہے کوئی پولیسی آئے گی تو اس کو شیئر کریں گے لیکن مین ٹائم آپ جسٹ ریلیکس رہیں اور جو بھی فردر اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گی آپ کی کل کا شکریہ لاتی ہے نیکس بی hands فرمای جی بھی اپ بی اپ جی با میワنماری پاسپورت جعلت میکنم جمیم مرتفہ میکنم میں قامت کو میکنم میکنم اور طبال بار قبلاج کہ سے معلوم میکنم 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 شarı جا رہا ہے جمچنے کے لئے بجمع پاسپورت اوٹ ہے جس کی میکنم جوٹ ہے جا رہا ہے جوٹ ہے جمالا جنیہ حلیٰ دفاع احساس کرنے کے لئے ہر کا سوف نیام کرنمی بڑی چی سانا کیسا حاصل تشک کیا 22500 کیا جو سیپ کے بلائی بڑی کیا میں سنیام ملک ہے وہاں نیام چیز ہمتا ہے اور سنیام معافتان آپ کو یہاں کیا سنیام کرنی کاری اکتر او بڑی ایسا تلیمان او بڑی شکریٹ ملک ہے ایسا تلیمان لگم کرنیم موسیقی آپ کے پاس کی طرف سے وہ اصطرم لیکن ہے گناسب سوال تک س Sword of Income کافٹین جمالتا ہے اسٹاد کے من مشاوید یا امرارہ اور جمالت شدخال مداروں نہیں کرتے پاس کرتے پاس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں معوjourdات جمعات جسد فورتیارہ ہے مطلب ٹوالے اور اگرانے مہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمه کے لفظ اس کے لئے اینسانوں کے لئے اس کے معلوم ، فمجانا آپ کو قیمت لگر بایدی شامل پورک مجھئے ، سبس sommال اگر آپ قیمت بتاست که wheels جنسکی اگر پورک مجھولئی جنس کاملی اگر آپ تمام وقت تمام باید البدارات کا دار امتر کرتیار وقت قیمتت پورت کی ضرمانی ابرد ایجاً حلوانا تو سبق مجھولا؟ تم کنید اگر آپ پر مجھولتا کیا، جنس کنید اگر آپ دار ٹھیک را زیاد راۇ گھنی ہے کیا لہذا من جانب کیا فکر مختلف ہے پہ انتھانی تھی جوی مجھے مجھے چیزی کا محی چیزی گفتی ، شکłe کیا کیا قسمت ان کےشپ رجائے و جرمت تشکر کرنے کے لئے مجھے تو حدود کے لئے شکر کرنا کیا کیا ہوگا شکر کرنے کے لئے فکرہ بودکہ تبرای در با ساتھ شاریانس خودتها پر از سافر از سافر مفرشتا esfuerد آماران چیارا دیکھو نعمر لکھانی و جسیمٰوی چیز خواب آماران پر از سافر اینسنا وتجا موارس خواب اور از سافر از سافر اجرا پر از سافر اکی کارید اس حال عقت باش رای ہے لکھانی تو آپ منتظر آپ از سافر از سافر مجنم ٹھیک گرام کے من ، ڈقی سویڈا ، آپ کی دیکنی میں بہم جانتے ہیں۔ مو kıب کبھی ، لیکن ، ایسی طرح مجھدت اسی جلوی شوس ڈیرمان شامل ، موختی اور شبود ، ٹھیک نبیاد وقتی کنیگوں کو ڈیرمان شامل ، اور خرمانم پر لاتار جابت خراب کیلئی دور ، سنگی جانتے ہیں ، پہنگ کی رسالتی ہیں ، اسی طرح بیرے خراب کیلئی فرم ، کم توانیر خراب کیلئی کیلئی مہینوچوک ، then you need to be match all the criteria otherwise they can assume whether I think the details are not correct or something is wrong so make sure I just only can't advise to you just go to some solicitors take the proper device show all the documents and then I think it should be problem for you ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اس دعا کے جن لوگوں نے ہمیں call کیا ان کو proper answer مل گیا ہوگا لیکن کیونکہ یہ پروگرام live ہوتا ہے time short ہوتا ہے اس لئے میری تمام دوستوں سے request ہوتی ہے جب آپ سوال پوچھتے ہیں اس کو تھوڑا سا please summarize کا لیے کریں تاکہ ہم answer کر سکیں اور secondly یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ thank to Venus TV کے یہ community کی سرفس ہو رہی ہے لیکن یہ صرف journal advice کے لیے ہوتا ہے اگر بولے کہ میرا refusal letter ہے تو refusal پر comments کرو یا ہمارا detail advice کی جائے تو شاید وہ ممکن نہیں ہے اور اس لئے ہم تھوڑا سا careful ہوتے ہیں wording میں choose کرنے میں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس پہ آپ ہماری advice پہ rely کرتے ہوئے کریں تو بشہ ہمارا disclaimerز ہوتا ہے کہ please advice کے again ساتھ جا کے second opinion کسی solicitor سے یا barister سے آپ لے لیا کریں تاکہ آپ کیونکہ فیصے ہیں بہت زیادہ ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم سے بھی آپ کو تکلیف ہو تو again جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا صراحہ ان کے شکریہ مجھے اب اجازت کریں اللہ حافظ